نمشکار آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک وقتی جن کی عمر جو ہے ساڑھے ستائیس سال ہونے والی ہے ان کے ہاتھ کا ویسلیشن کریں گے اور دیکھیں گے کیسا ہی اور گلت نکل کے آتا ہے کوششن یہ ہے کہ جاب کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایک گورنمنٹ جاب کیا میری لگے گی کچھ پیسہ دے کر بات چل رہی ہے کیا وہ لگے گی یا نہیں لگے گی باقی چھوٹا سا ایک بزنس کر رہے ہیں وہ مجھے آگے کیری آن رکھنا چاہیے نہیں رکھنا چاہیے وائف کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں باقی بھائیوں کے ساتھ رشتے کے بارے میں پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وہ کیسا رہے گا ان فیوچر تو بھائیہ اس میں سب کچھ پتا لگتا ہے اس پامیسٹری کے اندر چنوں کو پکڑنا پڑتا ہے دیکھو آپ لوگ کیا کرتے ہو میں ایک اگزامپل دیتا ہوں آپ نے دیکھا ہاتھ دیکھا آپ ہاتھ دیکھ رہے ہیں آپ ہاتھ دیکھ رہے ہو اوہو یہ ہردے ریکھا جو ہے شنی سے چل رہی ہے بس دماغ جو ہے پیسے کی طرف رہے گا ٹھیک ہے اور سیکس کی طرف دماغ رہے گا یہ مشلی والے انکل بولتے ہیں نا ایسے لوگ کیا کہوں میں اگر یہ پامیسٹری ہے نا تو پھر تو ہم نے نا جیسے اپنے بھگوانوں کا ہم نے مجھاک اڑاتے ہیں نا مجھاک اڑاتے ہیں نا ہم اپنے بھگوان کا ایسے ہی فلموں میں بھگوان بنا دیتے ہیں بن گئے دیکھا ہے کبھی سکھوں کو دیکھا ہے گرنانک صاحب کی کبھی فوٹو آتے ہوئے کہ یہ آدمی گرنانک صاحب بنا ہوا ہے مسلم کو دیکھا ہے کبھی محمد صاحب کو کہ یہ محمد صاحب ہے نہیں نا لیکن ہمارا یہی کام ہے کہ ہم ہندو جو ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلے بنتے ہیں تو یہ پامیسٹری یا وہ جو پرماتما کا نام لیا یہ وہ چیزیں نہیں ہیں اس سے نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ تو اپنی ہسی اڑانا ہے اگر ہم یہ کام کرتے تو ہسی اڑانا ہے یہاں سے شروع ہوئی ہے تو سیکس کی طرف زیادہ دماغ چاہے گا پیسوں کی طرف زیادہ جائے گا اگر یہ پامیسٹری ہے تو پھر تو ہمیں پامیسٹری کو چھوڑ دینا چاہیے دو تین سال تو چلتے ہیں پامیسٹری میں اب دیکھو دو تین سال کیسے چلتے کیسے چل ہی نہیں سکتے پیسہ دے کر ایک نوکری کے بارے میں بتائیے گا کہ کیا وہ صحیح رہے گی یا نہیں رہے گی اس کے اندرس سب کچھ کور آتا ہے اس پامیسٹری میں آپ کو وہ چن پتا ہوگا نا تب ہی تو بتاؤگے دیکھو میں جو لائف یہ جو مائنڈ لائن کے اوپر جتنا یہ چن بنے ہیں نا یہ سٹڈی آئے گی اور اس کے اوپر کوئی چن بننا ہوا آ رہا ہے اس کے اوپر دیکھو اس کے اوپر بھی چن بنائے گا یہاں پر ابھی دکھاؤں گا کلوز اپ میں وہ نوکری ہوگی وہ نوکری ہوگی کارن کیا تھا کہ اس لائن نے اس کے بیچ میں ایک اپنا انٹرسیکٹ کر کے کر دیا تھا کہ اس نے یہ بتا دیا یہاں سے لے کر یہاں تک اپنی چیز کمپلیٹ ہوگی اب میں کلوز اپ میں دکھا رہا ہوں اور چیزوں کو سمجھاؤں گا دیکھو کیسے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سائن کو دیکھتے ہیں ادھر ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ بیس سال کی ریکھا ہے یہ ولی یہ لائن جو آ رہی اس کو میں سیدھا کر دیتا ہوں یہ دیکھو اب میں اسی کو زوم کر رہا ہوں یہ یہ یعنی یہ جو سائن بنایا ہے یہ بیس سال پر ہے یہ انیس سال ہے اس پر یہ جو سائن بنایا تھا یہ کیسے تھا راہو یہ کیا تھا ایسے کر کے بیچ میں سے کار دیا گیا تھا ایسے یہ سائن ایسے بنائے یہ دیکھو پہلے یوں پھر ایک سائن پہلے ایسے بنایا اور اسی پر سائن کو ایسے کر کے ایسے کار دیا گیا یہ کیا ہے یہ ہے کالج سٹڈی میں دکت آنا انیس سال ہے یہ انیس سال ہے اب دیکھو دھیان سے سمجھنا ہم پامیسٹری کو کیسے پکڑتے ہیں پہلے وہ اس چیز کو سمجھو دیکھنا یہ دیکھو ہم نے یہ انیس بولا تھا یہ اٹھارہ ہے میں اس کو نیچے لارہا ہوں یہ سائن کس چیز کے ہیں پراپٹی کے ہیں یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے اٹھارہ میں یہ کنسٹرکشن ہوئی ہے اٹھارہ میں تو یہ سائن کنسٹرکشن کا آیا ہے رینویشن کا کنسٹرکشن کا آیا ہے اٹھارہ سال میں میں آپ کو بس یہ ہی ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ چنوں کو پکڑو گے سب کچھ سمجھ آئے گا چنوں کو پکڑو گے یہ سائن دیکھنا یہ کیا ہے بتانا اس سائن کو کیسے ہم لکھیں گے یہ بھگوان نے کیا بنایا ہوا ہے پہلے سائن دیکھو دھیان سے دیکھنا یہ سائن ایسے ایسے یہ ایسے ڈالا گیا ہے اور اوپر والی لائن کو ایسے کر کے ایسے بچھایا گیا ہے تو یہ کیا ہے پندرہ اور چودہ چودہ سے پندرہ سال کے بیچ میں جو ہے بھائی سمجھتے رہے نا بھائی کیوں کیونکہ یہ سائن یہ سائن یوں چل رہا ہے تو نیچے کیا بن گیا ہے یوں تو بھائیوں میں سے یعنی پتا جی کے بھائی پتا جی اور بھائیوں میں کوئی الگ ہوا ہے اور بیمار بھی ہوا ہے چودہ سے پندرہ سال کے بیچ میں یہ سائن کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے چلو آگے دیکھو یہ دیکھو جیسے یہ میں نے بتایا کٹ کا نشان تھا اس کے بعد یوں کر کے یوں تھا سائن تو یہ تھا انیس یہ تھا بیس ٹھیک ہے نا بیس اب دیکھو یہ انیس یہ بیس اب اس کے بیچ میں دیکھو یہاں پر یہ کیا سائن آگیا بیس پر راہو یہ کیا ہے کٹ کا نشان کٹ کا نشان کیا کروائے گا یہاں پر اس جگہ پر ہیلتھ پرابلم لے کے آئے گا ہیلتھ پرابلم لے کے آئے گا پیسوں کی دکت لے کے آئے گا ٹھیک ہے اور بیس یہ بیس ہے اور یہ والا سال 21 ہے اس پر کیا سائن بنائے ہوئے یہاں ٹرینگل بنا دیا ٹھیک ہے تو اب یہ کیا ہوا 21 سال پر کہیں پڑھنے کے لیے جانا پڑھنے کے لیے دیکھو انیس بیس اکیس یہ والا ٹرینگل بنائے ہوئے نا ٹرینگل اب یہ دیکھو یہ ٹرینگل بنا ہوا تھا ہے تو یہاں پڑھنے کے لیے کہیں بھاہر جانا نہیں ہوگا نہیں ہوگا یہ چیز سمجھ آئے اب دیکھو کیسے اور پکڑتے ہیں چیزوں کو آپ نے کیا کرنا ہے مائنڈ لائن یہ ہے نا مائنڈ لائن کے اوپر سے ایک ریکھا نے اس جگہ پر یہ والے سائن پر یہ والے سائن اس نے یہ ٹرینگل بنا کر بنایا ہے یہاں کمپلیٹ ہوگی ان کی گریجویشن یہ کمپلیٹ ہوگی گریجویشن نیچے بھی دیکھو یوں بنا رکھا ہے تو یہ بائیسوہ سال ہے اب اس والے سائن کے اوپر یہ والا سائن کیا کر رہا ہے یہ جاب ہے میں نے کیا کہا تھا یہ والی لائن ہی بتا رہی ہے کہ اس کے بعد کمائی شروع ہو جائے گی یہ جاب ہے کچھ کرنا ہی جاب کرنی ہے تیسوہ سال ہے ہے یہ لائن کو پکڑ لو یہاں یہ آ کر کیا کر رہی ہے یعنی اس سال سے اس سال کے بیچ میں یہ ایک بہت بڑا ٹرینگل بنا رکھا ہے اچھا اس میں ایک اکیس سال پر یہ سائن بھی آ رہا ہے یہ اکیس سال ہے اکیس سال پر کسی کا اوکیشن یا کسی آپ کے گھر پر بھائیوں سے ریلیٹڈ کوئی شادی یا بچے سے ریلیٹڈ یہاں پر ہونا ٹھیک ہے یہ ہونا دیکھو اس لائن کے بعد یہ والا ٹرینگل آیا نا تو اس نے کیا کروایا اس سال سے 23 سے 24 کے بیچ میں یہ کیا کروائیں گے کہ اب جوب چینج کریں گے یہ جوب چینج کریں گے کارن نیچے والی ریکھاؤ پر راہو آ گیا تھا ٹھیک ہے مل گئی یہ ٹرینگل نے کیا کروایا یہ جوب دلواتی یہ نہیں ہوتا تو پھر دکت آ جاتی ٹھیک ہے اب کیا ہوگا یہ دیکھو یہ والا ٹرینگل بنا تھا نا لیکن اس میں دکت آ رہی ہے نا تو 24 سے 25 میں اب بہت کچھ ہونے والا ہے دھیان دینا 24 سے 25 میں یہ سارے ریکھائیں یہاں آ کر dead ہو رہی ہیں اور یہاں سے یہ چینجنگ آ رہی ہے یہ چینجنگ کس کی ہے بھائی کی 25 سے 26 کے بیچ میں بھائی الگ ہونا الگ کی بات کرنا ٹھیک ہے یہ الگ کی باتیں ہوتی ہیں آپ کو کیا پکڑنا ہوتا ہے یہ ریکھا پکڑنی ہے یہ گھر ہے یہ گھر ہے ٹھیک ہے اور نیچے والی میں یہ پکڑنی ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے یہ کون ہے بڑا بھائی یہ بڑا بھائی ہے 39 میں 39 میں ہے ایک یہاں پر آئے گا یہ کون ہے بیمار ہونا یہ کیا سائن ہے بیماری یہ کیا سائن ہے یوں کر کے ٹرینگل بننا یہ کیا ہے جوب کے لیے پیسہ اور ڈاکومنٹیشن یہ تھا سائن 27 سے 28 سال کے بیچ میں جو میں آپ سے کہہ رہا دونوں طرف دیکھو ڈاٹ ڈاٹ یوں دکت آپ سوچ رہے ہو کہ 27 میں سال پر میری جوب جوب لگ جائے پیسے دے کر لگے چیکوچھ ہو جائے میں اپنی جوب یہاں دیکھ میں چینج کر لوں میں کوئی اور جوب کر لوں کچھ کر لوں یہ دماغ یہاں چل رہا ہے چل رہا ہے اس کو کہتے ہیں یہاں پر اور اسی کے بیچ میں انہی کے بیچ میں یہ والا جو ٹرینگل بنا ہوا ہے یہ والا ٹرینگل یہاں سے لے کر یہاں تک یہ ہے آپ کا پھر کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ ہے یعنی پچھے سے چھبیس سال کے بیچ میں کنسٹرکشن کنسٹرکشن تو اوور آل کون سا سائن کہاں پر کیا چیزیں بول رہا ہے آپ کو سمجھ آنی چاہیے ٹھیک ہے جیسے اس ریکھا نے اس جگہ پر کیا کرا یہ کیا ہے پشتینی پشتینی میں کون ہے بڑا بھائی پھر اس کے باد یہاں پر اس کے باد اس جگہ پر ٹھیک ہے یعنی 39 اور 32 کے بیچ میں 39 اور 32 میں بھائی سے related میں نے لکھا ہے وہ بھی ایک دوسرا بھائی ہے وہ بھی چینج کرے گا یہ دیکھو وہ بھی چینج کرے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ پکڑو گے یہ سائن سمجھ میں آئیں گے تب ہی تو آپ کر پاؤ گے اب دیکھو لاس میں جوب جو تھی جوب میں یہ سائن ترقی کا سائن ہوتا ہے نا یعنی 39 میں سال پر ہی یہ 28 تھا یہ 39 ہے 39 سے لکھا ہے میں نے یعنی 27 میں 37 اور 28 کے بیچ میں دسمبر تک پیسے میں دکھاتا ہے پیسہ دے دو گے تو ٹکڑوں میں کر کے دینا یہ جوب جو ہے لگ سکتی ہے لیکن ٹکڑوں میں کر کے دینا ٹھیک ہے اس چیز کا دھیان رکھنا دوسرا کام ابھی ایسے ہی چل رہا ہے ریزن کیا ہے جب یہ کٹ کٹ کے نشان آنے لگ جاتے ہیں تو دوسرا کام جو آپ نے شروع کر رکھا میں نے کہا کمپیوٹر کا یا کچھ سمٹنگ تو وہ کہہے فولی کمپیوٹر سے ریلیٹڈ ہی ہے تو چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں ہاتھ دیکھ کر کی کیا چل رہا ہے ساتھ ساتھ دوسرا کام بھی چل رہا ہے ان لائنوں کو دیکھو یہ نالی کا ریکھا کو دیکھو یہ نالی کا ریکھا کے اوپر ٹرینگل بنے ہوئے ان کو پکڑو تب سمجھ آئے گی کہ یہ کیا سائن ہے یہ آپ کے بھائیوں سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے یہ والا ٹرینگل کس چیز سے ریلیٹڈ ہے 32 سے 33 سال کے بیچ میں کوئی کنسٹرکشن کرانا اور یہ سائن اپنے آپ ہمیں بتا رہا ہے کہ اس سال سے اس سال کے بیچ میں ٹریولنگ ہوگی ٹریولنگ ہوگی دور تھوڑا سا جاب یا سمتنگ ٹریولنگ ہوگی ٹھیک ہے جیسے ایک سائن ہے مان کے چلو یہ والا یہاں پر گڑ بڑ ہے میں نے کہا ٹیک کیر اس سمیے پر ٹیک کیر ہونی چاہیے 34 سے 35 سال کے بیچ میں ٹیک کیر یہ کون ہے پشتینی میں پشتینی میں 34 سے 35 سال کے بیچ میں کوئی کوئی نہ کوئی بیمار پڑھنا جاب میں دکت آنا ویسے کام کے لیے یہاں پر میں نے لکھا ہے تھوڑا سا سترک رہ کے کرنا ٹیک ہے اس سمیے پر بی بی کی نوکری یہاں پر چھٹ سکتی ہے اگر وہ کام کرے تو یعنی کوئی سکول میں یا بوٹیک وغیرہ ویسے وہ کام کرے تو جیادہ اچھا رہے گا ٹیک ہے کام کرے تو جیادہ اچھا رہے گا اب یہ سائن کے بعد چھتیس سال پر یہ چوتیس ہے پیتیس ہے یہ ٹرینگل بنایا ہے نا یہ ویسے سمیے پر دیکھو یہ چھتیس سے سیتیس کے بیچ میں میں نے کہا گھر پہ کوئی بیمار پڑے گا اچھا اب ایک آپ کا ریزنل آفیس آرہا ہے ریزنل آفیس اس سمیے پر یہ ریزنل آفیس سے ریلیٹڈ ہے اس ریخہ کا ساتھ پکڑ رکھا ہے ریزنل آفیس میں 38 سال پر جانا لیکن یہاں پر آپ پرٹرپڈ اور ڈسٹرپڈ رہو گے 38 سے 49 سال اب یہ ریخہ پر دیکھو یہ آئیز لینڈ آگیا یہ آئیز لینڈ آگیا اب یہ کیا کروائے گا اس سمیں پر 38 سے 49 سال کے بیچ میں آپ کو take care کے ساتھ آگے بڑھنا ہے یہاں پر کوئی investment نہیں کرنی یہاں پر آپ کو دکھت آ سکتی ہے کوئی property کسی کو پیسہ دے دیا تو دکھت آئے گی ایک یہ 49 سال آئے گا وہ اور ویسے تو میں 49 سے لے کر آپ 40 سال تک کہہ رکھا ہے یہ کیونکہ اس ریکھا نے اس کو پکڑ رکھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں دونوں نے کٹ لگا رکھا ہے 49 سے 40 سال کے بیچ میں آپ اتنا کر سکتے ہو کہ ریزنل آفیس تو 38 سال پر تھا 49 اور 40 پر کوئی property سے related construction ہو تو اسے روکنا نہیں ٹھیک ہے اسے روکنا مت اور یہاں جوب میں دھیان رکھنا اس کے بعد ایک documentation آئے گا documentation آئے گا 41 سال پر 43 پر 43 پر یہ 43 پر یہاں پر کیا ہے یہاں transfer یا جگہ change یا traveling ٹھیک ہے جگہ change یا traveling اس کے بعد اس کے بعد یہ والے سال پر اس والے سال پر کوئی بیمار پڑھنا 45 سے 46 سال کے بیچ میں سسرال پکش میں کوئی بیمار پڑھنا ٹھیک یہ سائن یوں مڑا ہوئے ہے بڑا بھائی مطلب جو آپ سے دو بڑے بھائی ہیں ان میں سے 48 اور ایک 52 ٹھیک ہے ان سالوں تک آپ نے بلکل ہی الگ ہو جانا ہے ٹھیک ہے reason یہاں کوئی بھی چیز اٹھکی ہوگی وہ تو ملے گی ٹھیک ہے لیکن یہ سائن یوں بہن تو یہ 52 تک آپ الگ ہو جاؤ گے ان سے بول بھی بند ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آگئی اس کے بعد نیچے کی لائنوں میں یہ سائن جو ہے آپ کو 56 57 سال 56 57 سال کے بیچ میں یہاں پر بھی کوئی miss happening یا کوئی بیمار پڑے گا اور جو آپ کا کام کام کون سا جو ایڈیشنل کام ہے تو ایڈیشنل کام کو چھوڑنا نہیں ہے چاہے بی بی کو کروا دینا اور ساتھ ساتھ بیچ میں جب نوکری آپ کر کے آؤ تو تھوڑے دیر بیٹھ جانا یعنی کچھ سمیں اس پر بھی بتانا ٹھیک ہے اب گروپ سی کی جاب ہو سکتی ہے دھیرے دھیرے آپ کی لائف میں جو آپ کے کولیگ ہیں وہ آپ کو پرشان کریں گے آپ جن پر ٹرسٹ کروگے وہ ہی آپ کی جاب میں دککت ڈالیں گے یہ سائن ہمیشہ جاب وغیرہ میں جاب پلیس کے لیے ہوتے ہیں دکھت آتی ہے جیون ریکھا اور مائنڈ لائن کے بیچ میں وہ دیکھا جاتا ہے اور اس کے اوپر جاب چھٹنا یا کچھ ہو نا ٹرائبل وہ ودیش یہ وہ سارے سائن دیکھے جاتے ٹھیک اوور یہ یہ ہاتھ کہنا چاہتا ہے یہ کہنا چاہتا ہے یہ دیکھو کوئی بھی لائن آپ کی سور پروت پر سٹراؤنگ ریکھا نہیں ہے تو یہ کیا کرواتی ہے آپ اپنی لائف میں اس ریکھا کے کارن اس ریکھا کے کارن اپنی بات کو اپنے گھر والوں کی طرف رکھ نہیں پاؤ ہوگے آپ بنا کر کوشش کروگے اپنے جیون میں بھائیوں کے ساتھ بنا کر رکھنے کو لیکن ان کی وائف اور آپ کی وائف نہیں چاہیں گی کہ بنے دھیرے 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 لڑائیاں شروع ہو جائیں گی اور آپ کی وائف کی لڑائی مین کارن یہی ہوگا جوائن فیملی لیکن پھر بھی آپ اپنے بھائیوں کی طرف ڈیورٹیڈ رہو گے لیکن بھائی دھیرے دھیرے تھوڑا سا آپ سے الگ ہوتے رہیں گے دھیرے دھیرے ان کا جو ہے جو آپ کی طرف سے الگ ہوگا لیکن وہ جو پراپٹی بیچ میں چل رہی ہے وہ اگر اٹک بھی جاتی ہے تو پچاس اکیوان سال تک وہ بھی مل جائے گی اوور آل بس اتنا ہی ہے آپ کی لائف میں آپ اپنے رشتوں کو بنا کر آگے رکھنا چاہ رہے ہو لیکن رشتے دھیرے دھیرے کڑوات میں وہ بھی فیملی میمبر کے قارن بڑھتے جا رہے ہیں کیونکہ سورے ریکھا کا نہ ہو نہ یہ انڈیکیشن دیتا ہے ٹھیک ہے یہ ان چیزوں کو انڈیکیشن دیتا تو یہ کیا کرتا ہے دھیرے دھیرے چھتیس سال تک آپ کے لائف میں سیٹس سریکشن ورڈ کو بھلا دیتا ہے چیزیں ملتی ہیں پھر کوئی نہ کوئی دکت آ جائے گی مرجی رشتے بنا لینا سب سورے پروت پر دوٹ آئے ہو ہیں وہ سب ٹوٹ تے رہیں گے یہ دکھو یہ یہ جو ہیں یہ ڈاٹ یہ ڈاٹ ٹھیک ہے یہ سارے توڑتے رہیں یہ ٹرینگل بنانا یہ کیا ہے آپ کو کوئی اور ملنا نیچے سے آرہی ہے نیچے سے آرہی ہے ریکھا آہ چلو لڑکی تو ہے بات چیت کرنے میں کیا جا رہے آرے کر لیتے ہیں کیا جا رہے تھوڑا سا ٹائم اچھا بیٹ جائے گا ٹھیک ہے نا ڈریسنگ سینس اچھی ہو جائے گی ہماری بات چیت کرنے کا ڈھنگ ہو جائے گا یہ تو آدمی ٹھیک اینیوی تو یہ ریکھائیں بہت کچھ بتاتی ہیں لیکن سمجھ آنی چاہیے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہی آرہ آرہ رشتوں کو بنا کر رکھو گے لیکن رشتے کہیں نہ کہیں دھیرے بھائیوں میں پر لیکن چیزیں مل جائیں گی ایسٹ سے تو آپ کروڑ پتی بن سکتے ہو لیکن اپنے بزنس کو جب بڑھ آنے کی کوشش کروگے دکھت آئے گی پرپٹی کو بیچو اور خریدو بیچو یہ کر سکتے ہو دکھاتا ہوں آپ کے گراف میں دیکھو یہ کیا سائن دکھایا تھا چودہ سے پندرہ کے بیچ میں بھائیوں میں سے پاپا کے پیرنٹس کے بھائیوں میں سے کوئی الگ ہو جانا یہ کیا کنسٹرکشن اٹھارہ انیس میں سٹڈی میں دکھت آنا یہ کیا ہے بیس میں ہیلتھ پرابلم ہو پیسو کی دکھت اکیس میں کہیں بہار جانے کا سٹڈی سے ریلیٹڈ سوچ یہ جو ٹرینگل بنائے ہیں بائیس چیزے کمپلیٹ ہو جانا یہ جو اوپر سائن ہے جو سوچ چو چو میں یہ دور جو ملنا چو 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 یہ دکھت چینج کری چو چو پچیس میں آپ کو یہ پر سٹیس فیکشن لائف سے نہیں ملے گا کارن گھر پر اب اس سمئے پر گھر پر بیمار ہو یہ ساری چیزے ہونی شروع ہو گئی تھی دور یہ بھائی 39 بھائی 32 یہاں الگ ہونے ہیں اس کے بعد property کا سائن آیا ہوا ہے اور آپ کے لیے نوکری سے related یہ سائن ہے اب کیا ہے یہ دور ملیا یہاں پر گھر پر کنسٹرکشن کی سوچ چھبیس میں سال یہ 27 پیسے دے جاب یا documentation ٹھیک اب اس سمیے پر گھر پر بیمار پڑنا health problem یہ بیچ میں آگیا گھر پر بیمار ہے آپ پیسے دینا چاہ رہے ہو تو کیا ہوگا پھر ڈنگا ڈالے گا جاب میں کیونکہ یہ سائن جو ہے دسمبر اور جنوری کے میڈ تک بیمار رہے گی اس کے بی بی دھیرے دھیرے بیمار تو ہے لیکن اس سمیے پر آکر ٹھیک ہو جائے گی وہ نوکری کرنا چاہے کر سکتی ہے آپ کی نوکری یہاں پر پیسے پورے دینا ہے کبھی تھوڑا سا پیسہ کبھی تھوڑا سا ٹھوڑ ٹھوڑ آرہے نوکری دو ٹرینگ آرہے نوکری دو ٹرینگ آرہے ان کا کیا مطلب ہے اس سمیے پر کی یہاں پر آپ کی کنسٹرکشن اور ٹرانسور ہونا چوتیس پر یہ ہے گڑ بڑا اس سمیے پر چوتیس پر یہ آپ کو آفیس میں دھیان رکھنا ہے یہاں سے آپ کی پارٹنرشپ کا دھیان رکھنا پشتینی پراپٹی بھائی بھائی بغیرہ یعنی یہاں پر کوئی ایکٹیوٹی مینشن ہے چھتیس میں کوئی بیمار پڑھنا یہاں پر بھی ہو سکتا ہے اگر دادی یا کسی کے نام پر کوئی پراپٹی ہو یا کوئی بھی ہو سکتا ہے تو یہاں پر اس سے ریلیٹی ایکٹیوٹی ہو ادھر جو ہے چھتیس میں بیماری آنا پیسہ کسی کو دے دوگے ستیاناس ہو جائے ریزنل آفیس اس میں دکھت آ رہی ہے یہاں پر کوئی بھی چیز خریدنی نہیں ہے ان سمیں پر سیتیس میں سال پر یہاں پر راہو آیا ہو ترتالیس پر پھر دوبارہ میں نے لکھا ہے کی چینجنگ اب یہ ترتالیس کیا ہے جتنا آپ ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے لائیف سے اتنا نہیں ملا یہاں پر ہو سکتا ہے اپنے کام میں چینجنگ کرو جو آپ بزنس کرتے ہو سائیڈ بزنس اس میں ٹھیک ہے اب یہ پینتالیس سے چیلیس میں اٹک بھی جاتی ہے پچاس سال والے پر یہ ایسے بنا ہوا تھا میں دکھا دیتا ہوں وہ کیا سائیڈ ہے ایسے کر کے یہ سائیڈ ہے 56 سائیڈ میں کوئی بیمار پڑھنا اور کام میں دکھت آنا پہلے میں پچاس والا سائیڈ دکھا دیتا ہوں یہ ہے یہ پر ٹرینگل بنا رکھا ہے یہ بھاگیا ریکھا کا پارٹ ہے نا بھاگیا ریکھا کا پارٹ ہے یہ یہ پر آ رہا پیچھے سے یہ نہیں چھوڑ رہی 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 یہ آ کر اس لیے یہ مل بھی جائے گا لیکن بھائی یہ ریکھائیں آگے جا کر بھائیوں سے چیزوں پر آپ کی بی بیوں میں فرکشن آپ کی لڑائی کی جڑ آپ کے گھر پر جوئنٹ فیملی ہے آپ جتنا مرجی کوشش کر لو جب تک آپ کی بی بی کام نہیں کرے گی کچھ کمائے گی نہیں تب تک لڑائیاں ختم ہونے والی نہیں ہے اور بچوں سے ریلیٹڈ سیزیرین کیس لگ رہا ہے اور دوسرا بچہ اگر چاہتے ہو تو 29 سال پر بچہ ہو سکتا ہے لڑکا اگر بھائی یا کوئی اور الگ ہو نہ یا کوئی بیمار پڑ گیا تو سیزیرین ہو جائے گا یہ ہے آپ کے ہاتھ کا وشلیشن جس کے اندر آپ کو سور کی ریمیڈیز جرور لینی دونوں ریمیڈیز کو آپ لیتے رہو اور ویڈیو اچھا لگے تو پلیز لائک کیجئے کمیٹ سور کیجئے گا دھنی بات